یفقہو قولی لَقَ الْحَمْدُ يَا اللَّهُ خَلَقْتَنَا وَحَدَيْتَنَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَا أَشْرَفِ الْأَنْبِيَائِ وَالْمُرْسَلِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَالْجَفْرَحُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ صدق اللہ العزیم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا وقفلنا ما مضايا وسیع القرم ان اللہ وملائکته يسلونا على النبج یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم سارے احباب بلندوا سجود اللہم صلی علاق سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصل علیہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابی کا یا سید یا جد الحسن والمسین ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیری محفل کو تیرے دیوانیں سجا لیتے ہیں اور وقت کی قید نہیں یہ تو بس کرم کی باتیں ہیں وقت کی قید نہیں ربی اور نور شریف گزرا آپ نے دیکھا ہوگا معافل کے اندر آپ نے حاضری دی ہوگی الحمدللہ لسنت و جماعت پہ خاص کرم ہے فجر کی نماز کے بعد بھی حضور کے ذکر کی بزم سجی ہے ظہر و عصر کے بعد بھی سرکار کے ملاد کی محفل سجی ہے مغرب کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا عشاء کے بعد بھی حضور کی بزم کی بہاریں آپ نے دیکھی ہوگی وجہ کیا ہے کہ وقت کی قید نہیں یہ تو بس کرم کی باتیں ہیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں پتھروں تم تو وہ پتھر لیکن آقا میرے تم سے گھر چاہیں تو گلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں اللہ کریم جل جلالہو کی بہت و بے اصاب حمد و صلاح حضور سید المرسلین خاتم النبیجین احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارکہ وسلم ماں کی عظیم مقدس آلی بارگاہ میں نظرانے درود و سلام وسط عدو و اترام عرض کرنے کے بعد زب مصنل سالارت پیر طریقت قبلہ پیر سید محمد عمال اللہ شاہ صلی قازمی سے حلوی پیکر اخلاق و محبت حضرت اللہ مولانا جناب محمد رئیس آمد صاحب صدیقی حضرت اللہ مولانا جناب صفتر حسین زیاد صاحب جناب قبلہ محمد نعیم اتاری صاحب دربیش اہل سنت جناب کاری محمد فہیم صاحب کمالوی معزز علمائی کرام وارثان ممبر و محراب سناخانان مصطفی جناب نقیب محفل صاحب دائی محفل جناب حضرت علامہ حاکی بلال صاحب معزز محتشم سامین و حاضرین آپ جتنے حضرات دور و نزدیک سے چل کے حضور کی ذکر کی بزم میں پہنچے اللہ کریم جللہ جلالہو سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بلا شک و شباب آج کا یہ عظیم و شان پر غرام جامعہ مسجد کے اندر انعقاد ہے اللہ کریم جللہ جلالہو کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جتنے حضرات نے اور اس مسجد کی جملہ انتظامیے کو اللہ تعالیٰ جوہینہ ٹھیروں ان پر برکتوں کا نصول فرمائے جتنے حضرات نے تعاون کی اللہ کریم تمام کی تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ و عالی و بارکہ وسلم کو اللہ ورین جللہ جلالہو نے بے شمار شان و عظمت سے نوازہ ہے آج ہم سب مل کر حضور سید المرسلین خاتم النبیجین احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارکہ وسلم آقی عظیم بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے بیٹھے ہیں بلا شک و شبہ سرکار کے اس عمت پہ بڑے سانات موجود ہیں انسان کے جسم پر اتنے بالوں کی تعداد نہیں ہے جتنے سرکار کے اس عمت پہ سان موجود ہیں اگر دن اور رات ہم اپنی ساری سانسیں سرکار کے تعریف و سنا کے اندر اور اس مالک کی بارگاہ کے اندر اظہار تشکر کے لیے وقف کر دیں تب بھی ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے بندہ کسی کو ایک گلاس پانی کا دے ہم اس کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں بندہ مشکل مقام پہ کھڑا ہو کوئی وہاں سے ہمیں نکال دے روڈ پہ بزرگ کھڑا ہو کوئی جوان بازو سے پکڑ کر روڈ کراس کر دے ہم کہتے ہیں یار تیرا شکریہ تیرا بھلا ہو تو نے ہمیں اس اوکھے مقام سے نکال کر اچھی جگہ پہنچا دیا قربان جائیں ایسے لوگ جو باطل معبودوں کی گرگاہوں کے اندر سجدے کرنے والے تھے اللہ نے کرم نوازی کی اور ہموں الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم آگی صورت کے اندر اللہ نے وہ کمال والا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے باطل معبودوں سے سر کو اٹھا کر جس نے ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جگا پھر اس مسرد کا اظہار ہم کیوں نہ کریں خوشی کا اظہار ہم کیوں نہ کریں یہ ساری عزتیں خدا کی قسم سرکار کا صدقہ نظر آتی ہیں ہمارے گھروں میں بیٹھنے والی باعزت چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو ماں کی صورت میں ہو بین کی صورت میں ہو عزواج کی صورت میں ہو یہ سارا صدقہ سرکار کا نظر آتا ہے قرآن مقدس قرآن مجید قرآن رشید کا باغور مطالعہ کیا جہاں توجہ چاہوں گا یہ وہ فضل عظیم ہے وہ اللہ کی نعمت ہے جس نعمت کے اظہار پر مسررت اور خوشی کرنے کا اظہار ہمیں رضی صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا قرآن فرماتا ہے معبوبہ آپ فرما دیجی بفضل اللہ وحب رحمتی اللہ کا جب فضل ہو اس کی رحمت ہو فبذالکہ فلجفرہو پھر گھر میں نہیں بیٹھ جانا خوب خوشیاں کرنے ہیں خوب چرچہ کرنے ہیں آپ توجہ کیجئے گا میں کوشش کروں گا بڑے آسان انداز کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں اس فضل سے کیا مراد ہے جس فضل کے نزول پہ اللہ کہتا ہے کیا کرو خوشی کرو خوشی کا اظہار کرو علماء مفسرین کہتے ہیں بِأَنَّا اِتَاءَ النَّبُوَةِ مِنَا الْفَدْلِ الْعَزِيمَ وہ کہتے ہیں کائنات کے اندر عربوں لوگ رہتے ہیں کھربوں لوگ رہتے ہیں لیکن اللہ نے کموں بیشتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمبر آنے اسلام کو منصب نبوت عطا فرمائے نبوت ایک خاصہ ہے ایک عطا ہے اللہ کی ایک توفہ ہے ایک انام ہے عربوں خربوں لوگ تو رہتے ہیں لیکن یہ انام یہ منصب نبوت کا وہ فیض یہ وہ کرم یہ وہ انام یہ وہ توفہ ہے اللہ نے کھربوں لوگوں میں سے صرف ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمبر آنے اسلام چنے جن کو اللہ نے منصب نبوت جتنا مقام عطا فرمائے علماء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں منصب جو نبوت ہیں یہ فضل عظیم ہے منصب نبوت فضل عظیم کیوں ہے علماء مفسرین کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انسانیت جب بھٹک رہی ہونا تو اللہ کا کوئی بھی نبی آ کر بھٹکی ہوئے نسل نسانیت کو سی دیرہ عطا فرماتا ہے چاہے وہ قلیم اللہ کی صورت میں ہو روح اللہ کی صورت میں ہو نجیم اللہ کی صورت میں ہو صفی اللہ کی صورت میں ہو جب بھی لوگ بھٹکتے ہیں اللہ کا نبی آتا ہے منصب نبوت پر جو شخص فائز ہوتا ہے بھٹکی ہوئے لوگوں کو سی دیرہ پر جلاتا ہے اب قلیم اللہ ہو روح اللہ ہو نجی اللہ ہو صفی اللہ ہو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے کیا کیا ہماری راہوں کو سیدھا کیا بے انہا ایتاہ النبوت من الفضل العظیم یہ نبوت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے فضل عظیم ہے اور اللہ کیا فرماتا ہے جب فضل عظیم تمہارے پاس آئے خوب خوشی کیا کرو خوب اظہار کیا کرو ایمان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے قلیم اللہ روح اللہ نجی اللہ صفی اللہ جیسے اگر اللہ کے نبی بن کر آئے وہ اللہ خوشی کرنے کا آرڈر عطا فرماتا ہے قربان جائیں ہم اپنے مقدروں نصیب پر کہ اللہ نے آمنہ قلال کو فقط نبی اور رسول بنا کر رہی بے جا اللہ نے امام الانبیاء آمنہ قلال کو مدینہ کی تعجیدار کو اللہ نے نبیوں کا سردار ہونا کرنے جائے پھر سرکار بہت بڑا فضل عظیم ہے دوسرے مقام پر اللہ کے آپ فرماتا ہے وذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کیا کرو اب اللہ کی نعمت کے آپ کے ذہن کے اندر خیال جائے گا یہ زمین اللہ کی نعمت ہے جس پہ انسان چلتا ہے آسمان اللہ کی نعمت ہے آسمان کو دیکھ کر انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے آسمان پہ رہنے والا چانچ یہ بھی تو ایک نعمت ہے سورج وہ بھی ایک نعمت ہے انسان کتنی نعمتیں اس کے پاس وجود ہیں اللہ فرماتا ہے نعمت شمار کرنا چاہو گنتی ختم ہو سکتی ہے لیکن رب کی نعمت ختم نہیں ہو سکتی ہے اب تھوڑی توجہ کیجئے گا یا اللہ یہ کون سی نعمت ہے کہ یا اللہ تُو اڈر اطا کرتا ہے وذکروا نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو اللہ فرماتا ہے وَعِذْغُونَتُمْ آدَانْ فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِكُمْ رب فرماتا ہے ساری نعمتیں ضرور ہیں لیکن اس نعمت کو یاد کرنا ہے فرماتا ہے جس نعمت نے آ کر تمہارے دل کی نفرتوں کو دور کر کے محبت کو دانا دیا اب یہ زمین اللہ کی نعمت ہے آسمان اللہ کی نعمت ہے لیکن سرکار کے آنے سے قبر یہی زمین تھی یہی نعمت تھی اسی زمین کے نیچے گڑھے کھوڑ کے بچیوں کو دفع کیا دا یہی آسمان تھا کہ ساری رات وہ آسمان کا سورج دن کو روشنی کا نجالہ فرام کرنے والا سورج اور رات کا چاند دیکھتا تھا لوگ بچیوں کے ساتھ کیسے ظلم کرتے ہیں یہ زمین بھی تو نعمت تھے آسمان بھی تو ایک نعمت تھا ماہوں کے باؤزوں سے لوگ پکڑ کے کیا کرتے ماہوں کو مڈیوں کے اندر جا کر بھیجائے کرتے یا اللہ بذکر نعمت اللہ یا اللہ تُو کہتا ہے میری نعمت ملے تو ازار مسرس کیا کرو خوشی کیا کرو یا اللہ کونسی نعمت ہے اللہ فرماتا ہے جب تھے نا تم دشمن بیٹی کی دشمن تھے فرمائے اس دشمنی کو اس نفرت کو دور کر کے فرمائے بیٹی کی محبت کو جس نے تمہارے دلوں کے اندر پیدا کیا وہ آمنہ کلار کی ازار فرمائے جس ماہ کے باؤزوں سے پکڑ کر فرمائے زمین کی اوپر چل کر منڈیوں کے اندر تم جا کر ماں کی بولیاں لگایا کرتے تھے پر میں ماں کا عدد اور احترام جس ہستی نے سکھایا اسے مدینہ کا تاجدار کہا جاتا ہے نسلِ نسانیت ایک دوسرے پر ظلموں ستم کرتی تھی غریبوں کا حق کھویا جاتا تھا یتیموں کا کوئی سہارا نہیں ہوا کرتا تھا غریبوں کو ٹھوکرے پا ہی دج کرتی تھی لیکن آرے غریبوں کو یتیموں کو مساکین کو سہارا کسی حسی نے اتا فرمائے تو وہ مدینہ کے تاجدار تھا بھائی بھائی کا دشمن تھا میرے سرکار جب مکہ سے مدینہ کے اندر گئے سرکار فرمائے بھائی سکا بھائی نہ ہو فرمائے مکہ والے مدینہ والے مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں یہ دلوں کی نفرت دور کر کے محبت کس نے ڈالی ہے مامرہ کے لئے دالی ہے وَذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهُ فرمائے یہی تو اللہ کی نعمت ہے فرمائے اس کو یاد کیا کرو اِذْكُنْ تُمْ آدَان فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبَكُمْ فرمائے جب تھے تم دشمن فرمائے اس بیٹی کی دشمنی کو قدورت کو نفرت کو دور کر کے حقیقی بیٹی کو محبت کسی حسنی نگر ہے ہمارے دلوں کے اندر ڈالی ہے تو وہ مدینہ کے تاجدار ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ زمانہ سے پہلے ایک رویت میں ہم نے تو یہاں تک پڑا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ اتنی نفرت تھی لوگوں کو کہ سگی بیٹی کو سامنے رکھ کر ایک پاؤں اس کے جسم کی اوپر رکھ کر اس کے بازو کو کھینچا داتا لیکن آج وہ بیٹیاں ہمارے گھروں کے اندر عزت کے ساتھ محفوظ ہیں یہ سارا کرم مدینہ وآلہ وآلہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کریم جلل جلال ہوں نے مجھے بیٹی عطا فرمائے کہتے ہیں کہ میں نے ان کی تربیت کی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں اللہ جس کو بیٹی عطا فرمائے فرمائے کر اس کی ٹھیک تھا کچھ انداز میں تربیت کرے اس کو عدب سکھائے سرکار فرماتے ہیں ان والدین کے لیے میں محمد جنت کی بشارت دیتا ہوں جو بیٹی گھر کے اندر پیدو آپ سوچیں گے خطیب صاحب آپ روایت بیان کریں قرآن بھی کہتا ہے قرآن کہتا ہے جب بیٹیوں کی خوشحبری دیتا نا بیٹیاں تو اللہ دیتا زلہ وجہہ ان کے چیرے کالے ہو جاتے مصودم وقزیم ان کے چیرے سیاہ ہو جاتے غصے کے ساتھ آ جاتے بیٹیوں کو کیا کرتے گھروں کے اندر چھپا دیتے بیٹیوں کو ظاہر نہ کرتے اور قرآن آگے کہتا ہے وہ کہتے کہ زلت کے ساتھ ہم گھر کے اندر زندگی بسر کر لیں گے لیکن اعلانیت اور پر اعلان کر کہ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہمارے گھر بیٹی آئی گا یا وہ سوچتے کہ زمین کے اندر گڑا کھوڑ کر ہم کیا کریں زندہ بیٹیوں کو زمین کے اندر دفع کر لیں لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے سرکار نے واضح فرمایا 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 بیٹیوں کو برا مت کہا کرو حضور کہتے ہیں میں محمد کی جار بیٹیاں ہیں میں اپنے بیٹیوں سے بڑی محبت کرتا ہوں اور سرکار فرمایا جس گھر کے اندر بیٹی آتی ہے فرمایا اس کے لئے گڑا مت کو دو فرمایا بیٹیوں کو ظلیل نہ کیا کرو ان کو حقیب نہ سمجھا کرو سرکار فرمایا جس گھر کے اندر بیٹی آتی ہے اللہ کریم جللہ جلالہو کی رحمت کے فرشتوں کی ایک جمعہ اس گھر کے اندر داخل ہوتی ہے وہ گھر والوں پہ سلام دیتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کیفیت کیا ہوتی ہے بیٹی جب پیدا ہوتی ہے رب کی رحمت کے فرشتے کیا کرتے ہیں اپنے نورانی پر اس بیٹی کے اوپر بچھا لیتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مبارک وہ گھر والوں قیامت تک اگر تم ان کی کفالت کرتے رہو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامر حال لیں گے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ آنو کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی آپ جانتے تھے سرکار فرماتے ہیں جو بیٹی کی اچھے انداز میں تربیت کرے گا سرکار نے کہا تا وہ جنت کے اندر جائے گا تربیت کی اس کو عداب سکھائے ڈھنگ سکھائے سنتیں سکھائی قرآن پاک حفظ کروایا بیٹی جیسے ہی بڑی ہوئی وقت کا بہت بڑا حاکم اس علاقے کے اندر رہنے والا بادشاہ تھا اس نے اپنے بیٹے کے لئے رشتہ مانگا حضرت سعید بن مسیب کے دروازے پہ آیا دروازہ کھڑکڑا ہے جی میں وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہوں میرا بیٹا ہے وہ بھی بادشاہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیں حضرت سعید بن مسیب نے انکار کیا فرمایا کہ نہیں میں تجھے رشتہ نہیں دیتا بادشاہ چلا گیا اس نے کیا کیا سعید بن مسیب کو گرفتار کیا قید کیا رویت میں آتا ہے بیٹے کو کیوں نہ دی اور ایک رویت میں آتا ہے کہ اون کا لباس وہ نارمل نرم لباس پہنا کر حضرت سعید بن مسیب کے اوپر تھنڈا پانی ڈالا گیا آپ کا جسم کانپ نہیں لگ جاتا جیسے ہی آپ کا جسم کانپا سوکھوڑا آپ کے جسم کی اوپر لگا آپ گھر جاتے ہیں جیسے ہی آپ گھر کے اندر گینہ آپ فرما دے پورے گھر کے اندر سب سے پہلے فرمایا ان زخموں پر اگر کسی نے مرم رکھیے تھے تو فرمایا وہ میری بیٹی تھی فرمایا وہ سردی کے ساتھ جب میں کانپ رہا تھا فرمایا اگر گرم بستر کا احتمام جس نے گھر میں پہلے کیا تھا فرمایا وہ میری بیٹی تھی آج گھروں میں ماں باپ بیمار ہو جائیں سارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یہ وہ کمزور بیٹیاں جن کو ہم حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جن کو ہم ہم زلیل و رسوہ کرتے ہیں بات بات پہ ہم غصے ہوتے ہیں لیکن وہی باپ جب چارپائی کے اوپر پڑا ہو بیمار ہو لاغر ہو کمزور ہو جب اس کا کوئی ساتھ نہیں نہ دیتا یہی بیٹی شفقت والی اپنے ہاتھوں پہ پانی کا پیالہ رکھ کر باپ کی بارگاہ میں خدمت کرتی ہے جب باپ بوڑا ہو جائے اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو یہی بیٹیاں باپ کی خدمت کیا کرتی ہیں اور سرکان خود فرمایا تھا سرکان حضرت زینب کی بارے فرمایا تھا فرمایا یہ افضلو بناتی اسیبت فیہ فرمایا سب سے میری مقدس بیٹی حضرت زینب ہے فرمایا جس نے میں محمد کی بڑی خدمت کی ہے حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں فرماتے ہیں میری بیٹی نے میری خدمت کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے کہتے ہیں کہ میں نے رشتہ ٹھکرایا کہتے ہیں بات کے اندر کیا ہوا کہتے ہیں میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا بڑا غریب تھا کمزور تھا پہلے شادی شدہ تھا اس کی بیوی انتقال فرما گئے جیسے بیوی انتقال گئی وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا کیا دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے اب جس کی بیوی پہلے مر جائے فوت ہو جائے وہ تو بڑا پرشان ہوگا پھر تھے بھی استاد حضرت سعید بن مسیب دروازے کے سامنے بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے کہا استاد جی میری بیوی انتقال فرما گئی ہے شادی کرنا تو چاہتا ہوں مارا ہوں کمزور ہوں غریب ہوں میرے پاس درم و دینار نہیں ہے شادی کا انتظام و احتمام نہیں ہے حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی تیری عقد کے اندر دوں یہ ہے وہ تعلیمات کہ سرکار کے آنے سے قبل ایسے مارے اور کمزور اور غریب جو دھکی لگائے جاتے تھے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے اس غریب شخص کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی اس کے ساتھ نکاح میں دے دی کہتے ہیں جیسی نکاح کے اندر گئی میری بیٹی ان کے گھر میں پہنچی کہتے ہیں کہ ان کا خامد جیسے ہی کہتے ہیں میری بیٹی کے پاس آیا اپنی زوجہ کے پاس آیا ان کے چہرے کا حسن جمال کو دیکھا ان کی صیرت کو دیکھا ان کی خدمت کو دیکھا کہتے ہیں وہ عرض کرتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے تیرا چہرہ بھی بڑی حسین ہے تیرا کردار بھی بڑا حسین ہے تیری صیرت بھی بڑی حسین ہے تجھ کو واقعی آداب سکھائے گیا ہے دھنگ سکھایا گیا ہے طریقہ سکھایا گیا ہے تو بیٹی مسکرہ کے کہتی ہے وہ کہتی ہے جس دین کو سچا دین مانا تھا اسی دین نے اس بیٹی کو عزتی آداب فرما دی یہ سارا صدقہ کس کا نظر آتا ہے مدینے والے تاجدار کا نظر آتا ہے جس ماں کے بازو کو پکڑ کر منڈیوں کے اندر جا کر بیچا جاتا سرکاں نے فرمایا نہیں نہیں آج کے بعد ایسا معاملہ نہیں کرنا فرمایا رب نے اس قدموں کی نیچے فرمایا تمہاری جنرک لگ دیا پریمان سے بتائیں ایسے نبی کی آمد جس کے اس امت پہ کروڑوں عربوں خربوں حسان ہو ان کی آمد پہ ذہر تشکر تو کرنا چاہیے قرآن مقدس کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کیا اللہ کے معبوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہاں عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا وَمُبَشِّرَمْ بِالرَّسُولِ يَقْتِ مِن بَادِ اسْمُهُ آمد فرمایا لوگو تجھے خوشخبر ہی ہو فرمایا میرے بعد ایک ایسے رسول آئیں گے فرمایا جن کا نامِ نامِ اسمِ گرامی احمد ہوگا یہاں پہ آپ نے توجہ کرنی ہے میں ایک لطیف بات یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں پھر آگے بات بڑھاتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا آپ نے کہا میں تجھے خوشخبر ہی دیتا ہوں میرے بعد ایسے رسول آئیں گے فرمایا جن کا نامِ نامِ اسمِ گرامی کیا ہوگا احمد ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں اعلان کرتا ہوں میرے بعد ایسے پیغمبر آئیں گے ایسے رسول آئیں گے جن کا نامِ نامِ اسمِ گرامی احمد ہوگا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے میں تمہیں خوب خبر دیتا ہوں میرے بعد ایسے پیغمبر آئیں گے ایسے رسول آئیں گے جن کا نامِ نامِ اسمِ گرامی کیا ہوگا احمد ہوگا آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں خوش خبر ہی دیتا ہوں میرے بعد ایسے پیغمبر اور رسول آئیں گے جن کا نامی نامی اسم گرامی کیا ہوگا احمد ہوگا توجہ کیجئے گا قرآن ہے اور قرآن نے کیا کہا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے خوش خبر ہی دی علماء کہتے ہیں وجہ کیا ہے کہتے ہیں خبر کے اندر غم پایا جاتا ہے اعلان کے اندر غم پایا جاتا ہے آقیب بلال صاحب مسجد کے اندر اگر محفل کا اعلان کرے نا تو آپ کے چہرے مسکراہت آ جائے گی آپ مسردت کا اظہار کریں گے آپ خوش ہو جائیں گے لیکن ایمان سے بتائیں اسی مسجد کے اندر اگر فوتکی کا اعلان ہو جائے کہ آپ غمگین ہوں گے ہو جائیں گے نا قاریب بلال صاحب اگر مدر سے بیٹھ کر آپ کو فون کر کے ملاد کی خبر دیں آپ کا چہرہ مسکراہ پڑے گا آپ خوش ہو جائیں گے لیکن اسی ادارے کے اندر بیٹھ کر اگر آپ کو خبر دی جائے کسی کی فوتکی کی کسی کی ایکسیڈنٹ کی کسی کی آج سے کی آپ غمگین ہو جائیں گے آپ پرشان ہو جائیں گے عیسی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں خبر دیتا ہوں میرے بعد ایسے پہ ہمبر رسول آئیں گے جن کا نام نام اسم گرامی آمد ہوگا یہ بھی نہیں کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے بعد ایسے پہ ہمبر رسول آئیں گے جن کا نام نام اسم گرامی آمد ہوگا فرما ایسی بات نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں خوش غبری دیتا ہوں علامہ بزاوی کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں فرمائے خوش خبری تو اس خبر کو کہتے ہیں فرمائے خوش خبری جب بندہ کسی کو سناتا ہے نا اس کا چیرہ مرجع نہیں جاتا اللہ ان کے چیروں پر مسکرات لاتا ہے جو رب سرکار کی طرف وہ لفظ جس لفظ کے اندر غم پایا جائے جس لفظ کے اندر دکھ پایا جائے جو رب اس لفظ کی نسبت اپنے جار کی طرف نہیں کرتا رب لفظ بھی وہ چنتا ہے جس کے اندر خوش ہی پائی جائے جو رب الفاظ کا اتنا لحاظ رکھتا ہے وہ رب پتنی ذات مصطفیٰ کا کتنا خیال رکھتا رب نہیں چاہتا کہ کوئی خبر اور اعلان سن کے کسی کے تصور کے اندر یہ بات چلی جائے کہ کہیں سرکار آ جائیں گے کسی کو دکھ میں لے گا پرشان ہوگا فرمایے ایسی بات نہیں فرمایے خوش خبری ہے فرمایے چہرے مرجائی ہوں گے وہ یتیم وہ مساکین وہ غریب ہوں گا فرمایے جو پرشان ہوں گے فرمایے وہ احمد اور محمد آئیں گے اللہ نے غریبوں کے چہرے پہ مسکرات اللہ فرمائے گا پھر حدیس میں آتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے غلام مسجد کے اندر بیٹھے تھے جس طرح آپ سب لوگ ٹائم نکال کر مسجر کے اندر آئیں اور ایمان سے بتائیں آپ کس واسطے آئیں ہیں صرف سرکار کی بزم کے لیے آئیں ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے آئیں ہیں سرکار کی ملاد میں آئیں آپ کا کوئی غرض و مقصد نہیں ہے سرکار کے دور میں صحابہ مسجر کے اندر بیٹھے تھے حضور کی آمد کا ذکر کر رہے تھے سرکار مسجر کے اندر جب داخل ہوئے سرکار نے صحابہ سے پوچھا فرمایا صحابہ ماں اجلسکوں اے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو صحابہ اکرام ردوان اللہ اللہ علیہ مجمعین نے کیا فرمایا فرمایا اب صحابہ نے بھی وہی بات کی جو بات ہم سب کر رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم تو صرف اس لیے بیٹھے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا لجفال نبی ہمیں ادا کرمایا اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کس لیے بیٹھے ہیں آپ بھی یہی کہیں گے کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں ہمارا کوئی دنیا کا غرض و مقصد نہیں ہے سرکار نے جب یہ بات سنی فرمایا قسم دیتے ہو اس لیے بیٹھے ہو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں ہمارا کوئی غرض و مقصد ہیں ہم اس لیے بیٹھے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کیا خوب ارشاد فرمایا فرمایا ان اللہ قد جباہی بگومن منائے گا فرمائے صحابہ جس طرح زمین پہ بیٹھ کے فرمائے تم میری آمد کا چرچہ کر رہے ہو فرمائے رب اس کا ذکر عرشتے فرمائے فرشتوں کے سامنے رب فخر برما رہا ہے وہ فرشتے کہتے تھے یا اللہ یہ مخلوق نہ بنا یہ زمین میں جا کر کیا کریں گے فساد کریں گے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہوگا فرشتوں یہ نگاہوں دڑاؤنا زمین کی اوپر دیکھو یہ فسادی نہیں بیٹھے یہ آج میرے حبیب کے ملادی بن جو بیٹھے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ نے ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آجیسی عظیمتی ادا فرمائے خدا کی قسم ساری زندگی بھی ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں خدا کی قسم اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکیں سرکار کی امت پر حضور کے بڑے حسانات موجود ہیں ساری زندگی ہم لگا لیں خدا کی قصہ میں اس چیز کا شکر ادا نہیں کر سکتے حضرت سیدنا عامر انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے گھر کے اندر حضور کی بزم کو سجایا کوئی فرد نہیں تھا کوئی افراد نہیں تھے کوئی لوگ نہیں تھے محلے والے نہیں تھے کہتے ہیں گھر میں میری اپنی اولاد تھی میں نے اپنی اولاد کو سامنے بٹھایا یہ تھا وہ جذبہ کی ملاد کسرت مجمع کا محتاج نہیں ہوتا اچھے انتظامات کا محتاج نہیں ہوتا ملاد کے اندر تو صرف محبت و عقیدت کو لیکھا جاتا ہے اے آج کون عقیدت اور محبت کے ساتھ بیٹھ کی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے عامر انساری کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹوں کو سامنے بٹھایا اور میں نے اپنے بیٹوں کو بتایا فرمائے ہمانے تو عزتیں حضور کی وجہ سے نہیں ہے سرکار کے ملاد کو بیان کیا سرکار عامر انساری کی گھر میں جب پہنچے نا سرکار کیا فرماتے ہیں فرمائے ان اللہ فتح علیکم ابواب الرحمت بالملائکہ تو یستغفرون فرمائے میرا ملاد منانے والے اللہ نے اپنی رحمت کے سارے دروازے دوں پر گھون دی حضور کی بزم کا جو ہے نا انتظام و احتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اللہ کریم جللہ جلالوں کی بارگاہ میں ہم سب دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقدس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارا اظہارِ تشکر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ عزتیں یہ عظمتیں یہ شان یہ عظمتیں یہ مقامات جو بھی ہمیں ملا یہ سارا صدقہ حضور کا ہے ہم اس نعمت پر بار ہاں بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ